اسلام علیکم آپ کا مزبان آپ کا ہوسٹ آپ کا اپنا فرید شوخازی آپ کے سامنے موجود ہے میں سب سے پہلے تو اپنے چاہنے والوں کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں جو میری ویڈیوز دیکھ کے اور میرے تفسریں دیکھ کے میرے تجزیر دیکھ کر تو مجھ سے رابطہ کرتے ہیں وارس اپ پر یا ای میل کے ذریعے یا کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں محبت کا اظہار کرتے ہیں ان سب کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی محبت آپ کی توجہ مجھے چاہیے اور جو میرے چینل پر نئے آئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور میری ویڈیوز دیکھتے رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو سیاست کے حوالے سے ملک کی سیاست کی جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں ان کے حوالے سے بہت کچھ نیا اور اچھا سننے کو ملتا رہے گا اور جو کچھ یہاں ملک میں روز بروز کی بنیاد پر آپ دیکھیں کہ شیاست میں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں کچھ بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا ہے یعنی ایسی غیر یقین کی صورتیاں جل رہی ہے کہ کچھ پتا نہیں چلتا کہ ہوگا کیا شہباز شریف اپنے بات کر رہے ہیں مریم نواز اپنی بات کر رہی ہیں بہر سے شößید نواز شریف اپنی باتیں کر رہے ہیں زرداری صاحب کا اپنا انداز ہے وہ اپنی باتیں کر رہے ہیں کرپشن بھی ہو رہی ہے اور مہنگائی بھی ہو رہی ہے تو یہ جو بڑے لوگ ہیں، یعین بڑے سیاستدان ہیں ، یعین ہی بڑے بڑے بیٹھے لوگ ہیں یوں کو کیا پڑھنا ہے ظاہر ہے کہ وہ پیسے والے لوگ ہیں فرق جو پڑھتا ہے یہ بجتہ چار پانچ ماہ میں جو فرق پڑھا ہے وہ عوام کو پڑھا ہے اور عوام کی بھی تین کلاسے ہیں ایک غریب ہے ایک میڈل کلاس ہے اور ایک امیر ہے امیروں کو کوئی فرق نہیں پڑھتا کیونکہ پیسہ بہت ہے اور اس کے علاوہ اگر وہ نہیں بھی ہے تو آجر طبقہ ہے تو وہ عوام سے نہیں چوڑ لیتا ہے وہ اپنی چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں وہ مہنگائی کا توڑ چیزوں کی قیمت بڑھا کے پورا کر لیتے ہیں آپ پوری حکومت اٹھا کے دیکھ لیں جب سے یہ شہواز شریف آئے ہیں کہ آجر اپنی منمانی کر رہے ہیں کوئی ان کو دیکھنے پوچھنے والا لی ہے کھانے پینے کی روز مٹرہ کی اشیاء کی قیمتیں زمین سے آسمان پر پہنچ گئی ہیں کوئی چیک ان بیلنس نہیں ہے تو دائر ہے کہ ان اس صورتحال میں عوام بہت پریشان ہے اس مہنگائی میں عوام کا جینا مشکل ہو گیا ہے تو اس سے کیسے نکلا جائے گا اس سے اگر شہواز شریف بیٹھے رہیں گے اقتدار میں اور یہ سارا ٹولہ بیٹھا رہے گا تو اس سے نکلنے کے دور دور بھی کوئی چانسز نہیں ہیں تو آپ کو ایسے ہی لیڈر کو اقتدار میں لانا ہوگا جس کے دل میں عوام کے لیے ہم دردی ہیں جس کے لیے جو وہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہے جس کے اپنے خود کے ذاتی مفادات لیں تو اس وقت موجودہ صورتحال میں ملکی سیاست میں یعنی ہائی لیبل پر اور بڑی جو دہرے کی کوئی وزرعظم بننے کی پوزیشن میں اگر کوئی شخص ہے تو ظاہر عمران خان ہے اگر کچھ اور سچے لیڈر ہیں جیسے کہ مصطفیٰ کامال وغیرہ تو ظاہر ہے کہ وہ بھی اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وزرعظم کی پرسی تک پہنچ سکے تو ان کو بھی ٹائم لگے گا ہاں یہ ہے کہ کراچی کے حوالے سے ہم ضرور یہ بات کریں گے جب بھی ہم بات ہوگی کہ کراچی میں سب سے اچھا دور حکومت جو گزرا ہے وہ گزرا ہے جس میں کام ہوئے ہیں عوام کی مسائل حل ہوئے جب مصطفیٰ کامال کراچی کے میر تھے یقینی طور پر کراچی والوں کو تو یہی چوائس ان کے لیے بہتر رہے گی بیسٹ رہے گی کہ جب بھی بلدیا کی الیکشن ہو تو وہ مصطفیٰ کامال اور پی ایس پی کے امیدواروں کو ووٹ دیں اور ان کو ووٹ دے کر اسمبلی میں پہنچائیں تاکہ آپ کی جان یہ ایم کی ایم کے مفاد پرستوں سے جان چھوٹے اور پیپرس پارٹی کی کرپشن سے آپ کی جان چھوٹے اور یہ ایک بار پھر مصطفیٰ کامال کراچی کے میر بنے کیونکہ ان کو آتا ہے کہ کراچی کو کیسے انہوں نے سمع رہا تھا یہ جربکار ہیں اور یہ میڈل کلاس سے نکلے ہوئے ہمارے رہنما ہیں ریڈر ہیں تو اردو سپیکنگ ہیں تو اردو بولنے والوں کو اور خاص طور پر کراچی میں بسنے والوں کو اگر اپنے مسائل حل کروانے کو دیکھ چکے اگر وہ مصطفیٰ کامال کو ووٹ نہیں دیتے تو اس میں مصطفیٰ کامال کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا کیونکہ وہ بھی کوئی ذاتی مفادات کے لئے اقتدار میں نہیں آنا چاہتے ان کے بھی مسئلہ یہی ہے کہ وہ عوام کی خدمت کے لئے اقتدار میں آنا چاہتے تو ان کو لانے میں عوام کا اپنا فائدہ ہے اگر عوام ان حالات سے ان حالات کو بدلنا چاہتی ہے کراچی کے کچرے سے جان چھوڑانا چاہتی ہے کراچی میں جو جگہ جگہ کٹر اوگل رہے ہیں ان سے جان چھوڑانا چاہتی ہے یہ جو چوٹی پوٹی سڑکیں ہیں ان سے جان چھوڑانا چاہتی ہے اور دوسرے اپنے بہت سارے مسائل سے جان چھوڑانا چاہتی ہے کہ الیکٹرک کی جو بلیک میلنگ ہے اور منوپولی ہے اسے جان چھوڑانا چاہتی ہے تو اس کا بہترین حق اس کا چوائز یہی ہے کراچی والوں کے لیے کہ بھائی کراچی کے شہریوں کو پی ایس پی اور مصطفیٰ کمال کا ساتھ دے کر ان کے ہاتھ مضبوط کر کے ان کو اقتدار کے اہوانوں میں لائیں تاکہ مصطفیٰ کمال کراچی کے میر بنیں اور اسی طریقے سے دوبارہ کراچی کو روشنیوں کا شہر بنائیں جو مصطفیٰ کمال جب میر تھے اس زمانے میں جو کراچی میں ترقیات اکام ہوئے اس کے بعد کبھی بھی اتنے زیادہ ترقیات اکام نہیں ہوئے اور انہی کے زمانے کے کیا ہوئے کاموں کے بجے سے کراچی والوں کے بہت سے مسئلے آلریٹی سولو ہیں اگر مصطفیٰ کمال نے اس زمانے میں مصاری کاملہ کیا ہوتے ایز ای میر اور پیسہ کھا لیا ہوتا ہے جیسے اور کرپشن کرتے ہیں کھا جاتے ہیں تو کراچی اس وقت کچھرا کونڈی مکمل بن چکا ہوتا اب تو یہ ہے کہ جلو چل رہا ہے کام مطلب اسی کے زمانے کے مصطفیٰ کمال کے زمانے کے بنائی ہوئے چیزیں چل رہی ہیں اس کو لوگ استعمال کر رہے ہیں لیکن جو کراچی کا برا حال ہے اس برے حال تھے نمٹنے کے لیے کراچی والوں کے لیے بہترین چوائز مصطفیٰ کمال ہے اور جب آپ وزیراعظم کے عوضے کے لیے ووٹ دیتے ہیں تو اس میں آپ کے لیے بہترین چوائز عمران خان ہے مجھے امید ہے کہ کراچی والے اس بات کا ووٹ دیتے ہوئے بھرپور خیال رکھیں گے اور نہایت سیاسی شعور کے ساتھ مصطفیٰ کمال یا عمران خان کو ووٹ دیں گے باقی عزمائے ہوئے لوگوں کو آپ عزمائے چکے ہیں پیوز پارٹی عزمائی جا چکی ہے زرداری گروپ کو عزمائے جا چکا ہے ایم کیم کے جو باقی سارے لوگ بیٹھے ہوئے ایک طرف ہو کے ان کو آپ عزمائے چکے ہیں تو یہ ریاضہ عزمائے ہوئے کو نہ عزمائے زیادہ بہتری ہے کہ کراچی کے لیے پی ایس پی اور مصطفیٰ کمال کو ووٹ دیا جائے اور ملکی شدہ کے لیے عمران خان کو ووٹ دیا جائے امید ہے کراچی والے اس بات کا خیال رکھیں گے تاکہ ان کے مسائل حل ہو سکیں